موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی 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 سر بڑے لکی ہیں آپ کیوں سر جس ریڈی سے آپ نے یہ لی میں وہی سے گزرا تھا موسیقی موسیقی اتنی بری بات ہے جبکہ آپ نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ یہ میری ہی ہے موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلم ریگ نون کے رکن محمد قازم علی پیرزادہ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل انفلوینسر سلوہ خان مہمان موڈل انفلوینسر سلوہ خان موڈل بھی فیشن انفلوینسر بھی پری بے بالو پر بھی ہیں گنی ظلفوں کے سائے میں حسین شام و سہر بھی ہیں کیا بات⁷ کیا بات⁷ کیا بات⁷� تیری چاہ کوئی وکھری چاہے جا میں تیری چانے بھی ہوں میرے ہاتھوں میں تیرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے کوئی مجھے بتلائے اس بات کا مطلب کیا ہے بعد لیکشن کے تو میاں صاحب آ جائیں گے فی الحال نہ آنے کا مطلب کیا ہے اللہ کا شکر جی آپ خیریت سے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹھاک جی سر آپ پہلی بار ہمارے پاس آئے ہیں آپ نے شو دیکھا ہوا ہے اندازہ ہے بتا کر آئے آپ دوستوں کو نہیں میں بتا نہیں پایا جی مجھے اصل میں بخار تھا میں بتا نہیں سکا ہوئے ہوئے تو یہ بخار ابھی بھی ہے آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہو اڑی گالا بھائی ایم بی بی ایس واسے جوہدری یہ دیکھو آپ جلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پروگرام میں جا رہے ہیں تب بخار ہوئے یا سردی سے نہیں مجھے دو تین دن پہلے سے تھا پہلے سے تھا لیکن جو بھی ہو اب وہ ٹھیک ہو چکا ہوئے دلوہ جی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے یا آپ کو بخار اکھار ہے نہیں دکھل ٹھیک ہوں میں اچھا آپ کو مجھے دیکھ کر کچھ نہیں ٹھیک ہوا آپ جیسے دوستی ہیں ورنہ دنیا سے کوئی بی عید نہیں شفاہ ہو نی تا تو آپ کو پرسو میرا کزن پروگرام بھی کرنے تھا آپ کو نمونیاں ہوئے ہیں تو آپ نے بھی شو دیکھا ہوا ہے بلکہ دیکھا ہوا تو آپ نے مجھے امی آئیڈیا اور ایک آپ کی ہے اور مزایا اس کے علاوہ ایا جیسے آنے سے آئے داؤنلوڈ کیا تھا وہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا آپ نے ایک کر لیا تو اس کے علاوہ کیا تو کیا آپ نے سیکھا یہ بتائیں ہمیں مزاہ تو آپ نے بتا دیا ایک کیا ہو گیا اس کے علاوہ کیا ایک تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی پھر تھوڑا سا ادھر مارڈلز کی طرف آتے ہیں اپ ڈیٹس کیا ہیں اچھا فیشن میں کیا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے خیال سے تو پھر صورتحال بتائیں کیا ہے پاکستان کی حلال تو وہ خراب کر گئے ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ آپ نے خراب کر دی ہے نہیں نہیں وہ پہلے جو کر گئے اچھا پہلے والا میں کہتے ہیں آپ ہم نے تو اکھارا میں چلتا پاکستان چھوڑا تھا تو آپ کو دو زارت بائیس کے اندر چلتا ہوا پاکستان نہیں ملا سارے پاکستان کے سامنے نہیں نہیں مگر اس وقت تو سر جی ڈی بی جی ڈی بی مارا بالکل صحیح چل رہا تھا یہ تو مارچ اپریل کے بعد پھر جی ڈی بی بھی نہیں چاہنا شروع گیا لیکن وہ جو اس میں بھروضی سرنگیں لگا گئے تھے وہ اپنے ٹائم پہ جب پھٹی ہیں تو اس وقت سار اگر وہ غلط سندھ پھر الیکشن کیوں نہیں ہوں دے رہے الیکشن اپنے وقت میں ہوں گے مگر ویسے قضب اگر اتنے حالات خراب ہیں تو الیکشن کرا دیں کیوں آپ لوگ اتنا سیرہ اپنے سر سجائی جا رہے ہیں کہ جی ساری لوگ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں سب آگے نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے وہ سب الزامات کی بوچھاڑ بھی سہ رہی ہے تو اچھے الیکشن کریں جان چھڑیں دیکھیں جان چھڑانے والوں نے تو یہ حال کی ہے ملک کا تو ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے کریڈٹ کے اوپر پاکستان کی بہت سی چیزیں ہیں تو ہم تو اس ملک کے وارث ہیں تو ہم بھی اس کو ان کی طرح اقتدار کے اس میں یا اپنے جو ہمارا پلٹیکل نقصان ہو رہے ہیں اگر ہم بھی اسی کو دیکھتے رہ جائیں گے تو اس ملک کا کون سوچے گا نہیں نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک بر الیکشن کرائیں گے اگر آپ جیت جاتے تو پانچ سال ملیں گے ملک صحیح کرنے کے لیے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس وقت الیکشن بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی اور اس ملک کو اس بران سے لکھا لیں مگر اس سے پہلے چار پانچ سال انجوائے کرنا ہے اور چار پانچ مہینے بھی انجوائے کرنا باقی ہے نہیں انجوائے کرنے والے تو ملک کے حالات ہی نہیں ہیں تو پھر چھوڑے نا توڑ کیوں نہیں رہا اب انجوائے بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اوہ چھٹن نا چھٹن ترسی ہی آج چھٹ کے جاؤ Markus آپ کو سیاست میں کوئی دلچسپی ہے نہیں اتنی نہیں ہے اتنی نہیں ہے امران خان صاحب کو سنتی ہو دیکھتی ہو امران خان صاحب کو سنتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو وہ اوٹ بھی دیتی ہے مران خان صاحب ملکل دیتی ہیں اوٹ بھی دیتی ہے شاہد کچھ ہو جائے شاہد کیا ہو جائے گا ایک درہ بھی توقع ہے ٹھیک ہونے کی حالا ہاں مگر وہ کہہ رہی ہے خان صاحب سے توقع ہے مجھے نہیں نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ملک کو کچھ بہتر کر لیں خان صاحب پھر ایک دم آئیں گے نا ایک دم؟ پاور سے آئیں گے پاور سے آئیں گے دروازہ توڑ کے آن گے اس طرح خان صاحب آپ چاہتی ہیں کہ آئیں بلکل اچھا اور آپ لاہور سے ہی تعلق رکھتی ہیں نہیں پشاور سے اچھا پشاور سے تو آپ نے وہاں ووٹ کاس کیا تھا ان کو ابھی تک تو کیا ہی نہیں آپ کروں گے آپ تو بھی کہہ رہی تھی آپ نے ووٹ کاس مطلب گھر والوں نے سب کا سپورٹ اس بار آپ کا اپنا پروگرام ہے دینے کا اور ووٹ آپ کا پشاور میں ہے پشاور میں پشاور میں ہے تو وہاں سے تو سر دو بار تو کر چکے ہوئے ہیں تیسری بار بھی کیا بتا کے پی دوبارہ ایک بار پی ٹی اے والے جی جائیں تو اس کے اندرے سلوہ کا بھی ووٹ ہوگا یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کے پی پی رہے ہیں پنجاب میں بھی اگر کے نکال گے خان صاحب پھر سے نہیں ایسا نہیں ہونے لگا پھر قراب ہم ایکشن ہے یہ دیکھیں ان کا کتنا دلے الیکشن ہو یہ دکڑا خرچاؤنا یہ ملک کو بھی شوگل ہی سمجھ رہی ہے ہاں جی انہا دسیاب ملک ٹھیک انہا پھر ہی سی دا کام ملک ٹھیک انہا پھر جنب جب تیرا میں آئے تھے تب ہسے کا کام ہونے والا تھا وہ کر کے تو الحمدللہ چل پڑا پاکستان جو حشر انہوں نے کیا اس کے بعد تو اس کا کافی کام ہونے والا ہے سر بیول ہے کہ تھوڑے ہی سی دا کام ملک ٹھیک سارے ہی سی دا کام ملک ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ تک پاکستان بلکل ٹھیک جا رہا تھا صحیح سمت میں تھا تو پھر ان کی حکومت آ کیسے گئی عوام نے ان کو کیوں چوز کیا پورے پاکستان کو پتا ہے تو وہ خود بتاتے پھر رہے ہیں کہ کیسے آئی کیسے آئی جس طرح درازہ توڑ کے انہوں نے بتایا نہیں عوام نے کیوں چوز کیا پھر بھی مران خان کو خدا کا عوام لیں عوام کبھی اتنی بے شہور نہیں ہوتی وہ انہوں نے بتایا تو ہے وہ درازہ توڑ کے آئے تھے اچھا بتا تو نہیں مگر ان کو تو چھوڑیں وہ کون سے کوئی پولٹیشن ہے آپ بتائیں کیوں کیسے آئی تھی ویسے میں تو ان سے اتفاق کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ درازہ توڑ کے تو صرف ہے میری جماعچی آجو اچھا وہ دروازہ توڑ کے آئے تھے تو پھر یہ دوبارہ شباز شریف صاحب کیسے آئے دروازہ ٹپ کے اگر کئی دروازہ توڑ کے اندر آئے کئی دروازہ ٹپ کے اندر آئے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی راستہ غلط ہیں دونوں ہی غلط ہیں باعت سے نے کاظم بھائی دیکھیں چاہے دروازہ ٹاپا گیا یا دروازہ توڑا گیا دونوں راستے غلط ہیں کیونکہ آپ δونوں ہی دروازہ کھٹکا کے اندر نہیں آتے ہیں اور جب کھٹکا کے اندر آتے ہیں تو پھر اس طرح ہی بندہ جاتا عاشو صاحب میں دوزار آٹھ میں ازاد بننا تھا مجھے تو کسی نے وہاں پہ کچھ ایسا نہیں نظر آیا آپ کے وہاں نظر نہیں پڑی ہوگی اور بہت سے ہلکے ہیں پاکستان میں جہاں نظر پڑ جاتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے آپ کا ہی دوستہ سارے سر جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہے وہ اپنا ٹینئول پورا نہیں کر پایا جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اوورال پاکستان کا تو سر یہ کیا آگے بھی فیوچر میں چلتا رہے گا اللہ کرے ایسا نہ ہو جی اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو عوام منڈیٹ دے اور جس وقت تک کے لیے دے اس کو جمہوری طریقے سے اس کو پورا ہونے دیں اور ایک آٹومیٹک چھننی لگے جو کام کریں گے لوگ الیکٹ ہوں گے جو نہیں کریں گے وہ فارغ ہو جائیں گے لیکن سر اس چیز کو روکا کیسے جا سکتا ہے اندکار کے ایسے روکا جا سکتا ہے ایسے نہیں رکھتی یہ چیز سلوہ جی آپ کو موڈلنگ کا کسی نے کہا یا کسی دوست نے کہا یا بچپن سے شوق تھا یا کوئی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے آپ اس میں آئیں نہیں بس دیکھ دیکھے انفلوینسرز کو سوشلی شوق تھا انسٹرگرام بغیرہ کا دیکھتی تھی کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو دیکھ دیکھ دیکھے تھوڑیسا شوق چڑھا تھا لیکن اتنی پیاری موڈل میں نے پہلی مرتبہ دیکھتی ہے اچھا جی تو آپ پھر سیاست میں آئیں تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو میں پاپ سانگ لگا لوں اگر اجازت ہو تیری گلی میں میں چکر لگا نہیں سکتا وہاں دکان بنا لوں اگر اجازت ہو جسوس بن کے میں آیا ہوں تیری شادی میں پلاو کورما کھالوں اگر اجازت ہو ویسے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر کسی نے انفلونسر بننا ہے آگے تو کتنا ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے ٹائم نہیں بھی کہ لو اٹھا لگتا ہاں نہیں ہر جگہ نہیں لگتا ہر جگہ اٹھا نہیں لگتا ہر میکب زیادہ لگتا ہے آج آپ بتا دیں کیسے بننا پڑے کنسسٹنس رہنا پڑتا آپ کو بہت اس کے لئے کہ مطلب آپ کو پوسٹنگ اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے اور ڈیلی بیس پہ کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ تب آپ کو جا کے لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی ہے پوچھنا چاہوں گا اگر کسی کے پاس مہنگے کپڑے یا میک اپ نہیں ہیں وہ انفلونسر نہیں بن سکتا نہیں نہیں یہ آپ کی علاقہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو کیسے ایک تو فرسٹ یاد ہے کہ آپ کس طرح منٹین کرتے ہو خود کو کیامرے کے آگے اور پھر انسٹرگرام پہ کیسے خود کو انفلونس کرتے ہو لوگوں پہ یہ دیپینڈ کرتا ہے یہ ضروری نوچ ہے کہ آپ کچھ ہو آلریڈی پھر بعد میں لوگ پہچاندتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر آگے جاتا ہے سلوہ جی آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ دنیا کی سب سے پیاری لڑکی آپ ہیں نہیں میرا دل تو کہہ رہا کہ میں آپ کو بار بار کہوں گا کہہ دے آپ میں کہہ دی آپ دوسری برتبہ بھی کہوں گا دو منٹ بعد جس طرح آپ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو آپ کو بھی کوئی ایسا کوئی شخص پیارا لگا کہ یہ بڑا پیارا ہے خوبصورت مجھے نکال کے فیروز خان فیروز خان کے لاوہ کوئی اور ہمائیو سعید ہمائیو سعید اگر فیروز خان آپ کو فون کریں کہ سلوہ جی آئی ویل میری یو تو کیا کریں گا یہ سوچوں گی تھوڑا سا اچھا جی کتنا سا یہی کوئی ڈھائی کو سیکنڈ کتنا تو کم از کم بنتا ہی ہے نا بندہ سیدھا ہاں تو نہیں کر سکتا ہاں تو نہیں ہاں کرتے نہیں چاہیے جو پیارا لگتا ہو پھر بھی تھوڑا سا بندے لینا پال یا سٹے تو دینا ہوتا ہے نا بیچ میں کون واسے بھائی ہے جب بڑیاں کڑیاں دے کار خراب ہوئے نا آپ نے فیروز خان اور ہمائیو ساید کا نام تو لے لیا ہے لیکن آپ نے سپسیفک قوالٹیز نہیں بتائیں پرسنالیٹی اور مچور انا ہونا چاہیے ایک فیس پہ آتا ہے پتہ لگ جاتا ہے فیروز خان کی فیس پہ آگیا ہے کہ وہ بہت مچے ہو رہے ہیں مچور ہے پرسنالیٹی جی سر وہ بات کرتے ہیں جس رہاں کی پرسنالیٹی ہے آپ کو اگر پسند ہے پھر تو مجھے بھی بہت پسند ہے آپ کو ایکٹنگ مگارا کا شوق ہے ہے بھی اور نہیں بھی یہ کیسے ہوتا ہے مطلب دل کرتا ہے پھر کامرا فیس کرنے کے لئے تھوڑا دل کرتا ہے لیکن پھر کامرا فیس کرنے کے لئے تھوڑا در لگتا ہے لیکن اگر آپ کو فیروز خان فون کریں یا ہمائیو ساید فون کریں کہ ہمیں کوئی ڈراما یا فلم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ہم دونوں ہوں گے اور ساتھ ہمارے آپ ہیں میں کر لیں گی تو آپ کر لیں گی تو کس کی ایرون ہوں گی فروز خان کی کی میں نے فروز خان آتا ہے وہ تمہیں بتا چکی اچھا فروز خان کی ہرون ہوں گی پھر ہم آئیوں فون نہیں کرتا کانس اب آپ کو کبھی کوئی شوق رہے ہیں فروز لتیفہ کا جی میں دیکھتا ہوں فلمیں کیا؟ آپ کا شو بھی دیکھتا ہوں نہیں ہمارا شو کے علاوہ کوئی اور فلم ڈراما کوئی چیز طرح کبھی رہا کوئی شوق ٹھونڈ لائف میں رہا ہو یا کوئی ویسا نہیں دیکھنے کی حد تک نہیں میں بھی کبھی آپ کو ایکٹنگ خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں مگر دیونے کی حد تک کوئی ہے آپ کو شوق ہاں جی بالکل ہے کیا آپ فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں کیا؟ جی یہ فلمیں بھی دیکھتا ہوں ڈرامیں بھی دیکھ لیتا کون سی فلم آخری دیکھی تھی جو پسند آئی تھی آپ کو؟ آخری فلم دیکھیں تو کافی عرصہ ہو گیا سو سال ہو گیا نہیں نہیں بتائیں اس میں سے آپ مطلب جو ایٹی پرشنٹ نکال دیں تو اتنے سال ہوگا اتنے سال ہوگا آخری فلم بیس سال پہلے دیکھی تھی؟ نہیں میرے خیال میں آخری فلم پانچ سات سال پہلے دیکھی ہوگی پانچ سات سال پہلے کوئی یاد ہے کون سی فلم؟ پاکستانی میں نے وہ تیفہ انٹربل دیکھی ہے اوہ دوزار اٹھانا کے اندر تیفہ انٹربل اوہ دیکھی ہے اچھا ہاں ان دنوں ویسے تیفہ واقع انٹربل تھا مگر مزہ ایسا دیکھ کے ہاں جی علی زفر کا کام پسند آیا آپ کو میں اس طرح تو لکاب نہیں ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ کس کی ایکٹنگ اچھی تھی یا نہیں نہیں مگر کوئی بچارہ ہیرو تھا ملکہ مووی انجوائے کرنے جاتا ہے تو نہیں مگر آپ کو انجوائے کیا تو آپ نے ہیرو کی ایکٹنگ انجوائے کی ہوگی تو فلم اچھی لگی نا آپ کو اور ایکٹرس اس کے نمائی علی تھی یاد ہے یا نہیں آپ کو پتا ہے نمائی علی کون ہے مہیرا خان کون ہے یہ کہیں مارے دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی کچھ نہیں ہے اصلا آپ نے جو فلم نہیں دیکھی وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں ٹی وی چلے رہا رہی ہیں کوئی اسی طرح کا مسئلہ ساتھ ٹھیک جج کی ہے نہیں مگر اس کے بعد کوئی نہیں دیکھی آپ نے سینما میں جا کے میں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی مگر ٹی وی پہ گھر پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی چل رہا ہو کوئی ایسا ہاں جی دیکھ لیتے فیوریٹ ہیر وین آپ کی کون سی رہی مہیرا خان مہیرا خان اور ہیرو آپ کو کون سے پسند ہے ہیرو مجھے نہیں کوئی پسند آپ نے مہیرا خان کی مولا جات دیکھی نہیں یہ کیسے ہو گیا وہ بس نہیں دیکھ سا اب دیکھوں گا جی اگر آپ کہہ رہے تو آج دیکھیں نہیں نہیں آپ ضرور دیکھیں یہاں سے جا کے میں آج دیکھیں یہاں سے جاگے نا توندے جی کھمبے جناب آج جانا گا مہیرا خان 1, 2, 3, 4 مہیرا خان مہیرا خان جا 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 ہو 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 پیشل دنا بڑی پی کٹی ہے کیوں ہو 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 دند دند ہے یہ نہیں سے کوئی شایت ہے نظر ہم دینے سے اوہ تو آڈر تے آڈر آڈر تے آڈر آڈر آڈ افسر انہوں صرف آڈر کرنا ہوں دا امپلیمنٹ دیکھو اسی کرونے ہی ہن دی ہے کیا آگے آڈر رنے کے ہر شہ بند مارکٹہ بند سپر سٹور بند سین میں حال شادی حال تیٹر حال it has been بند جی سر پھر کرونے پہ آٹھ بجرات کو جی سر میں پھر کڈے سپیکر ڈالے دے ہوتے لا گے میں بیگ پورے شہر چاہے ٹھیک ہے مرکٹہ بند باتی بلدیاں نظر آئی خوبے بہرانگا ہوئے 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 تو ایک جگہ میں چار باتیاں کٹھیاں بلدیاں نظر آدی ہوئے ہوئے چڑے گوسا ڈالے تو مارے جمپ مارے درواز زندگاں چندہ ہوئے گھوڑا آگے اک حولدار نکلا ہے مینو کہہ رہا ہے کون میں کیا اے مینو کہہ رہا ہے کون ہوئے مینو ہوئے مینو ہوئے مینو اور میں کہے آپ سے کہہ رہے ہیں کون بند کو باتیاں کہہ اندھا سار جی یہ تھانے ہیں اور میں کہے ساری ساری تھانے درمج باتیاں بلنیاں چاہی دیاں نا تھانے انہوں نہیں سانا چاہی دا پولس نہیں سان سک دی میں کہے اونگنا بھی بند اور سونگنا بھی بند کہے میں نے جی سار ٹھیکے میں کہے پچھی ہو جا میں ایک بار ایوک کھاں تو سے بھی چار باتیاں بال رہی ہیں ہاں سٹاف کنے اندر ہے گا اندر میں گیاں تھے بندہ نہ بندے دی ذات نا کریں کوئی بندہ نہیں اندر میری جان نکل گئی جی سار میں نو دہلہ پہ لگ پہ اندر جا کے آنے کے اندر میں کہے کوئی حوالاتی بار نکل کے میں نو ٹکرہ مار دے ہوئے کون ذمہ دار ہے این ہی دے نو ٹیلی فون دی بہل ہوئیے سمجھو تڑے بھرا دی جان نکل دے نکل دے بچی اچھا ہاں ٹیلی فون چکے دے گو بڑے میاں صاحب دے چھوٹے میاں صاحب شباہ شریف صاحب دے کال آگا اوکے میں نے کہا ہے نرگولی کی کرے ہیں ہاں میں کہے سار ڈر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اسلام آباد آجائے تو میں بھی ڈر رہے ہیں مکتر ہو اینج مکتر ہو اوہ دے نکل شباہ ہاں 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 اینچ ڈر ایج ناہ ہاں ہاں او کھاں پانی بڑھا تیسے اسی نہیں باندھ کر آسکے تے باقی ہار شاہ باندھے میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ویری گوڈ میں کہا سر ہی غلطی سمجھ نہیں آئی بھی جدو ہار شاہ باندھ ہو گئی کارو باہر باندھ ہو گئے فانڈ کتو جنریٹ اونگے ٹیکس کتو آئے گا تے ملک کس طرح چلے گا کہ انہوں نے پتر آتاں بدلنیاں پہنیاں کیڈی بڈی گال کتی رہے میں ہوتے سٹینڈ بائی ہو گیا میں کہا سر گلت توڑی ٹھیک ہے پر میں کہا سر لاؤ اور کراچی اسلام آباد گجرم والا فیصل آباد ایتھے لوگ انہوں نے صرف ایک ہی تے خوشی ہے بھائی رات رو انہوں نے ڈینر کر رہا ہوں دے ہوٹلان دے بچ کھانے کھانے ہوں دے نے جی تو ٹیکس ہوندہ ہے کہہ دنے پتر آتاں بدلنیاں پہنے گیاں ہاں جی داوتاں بھی بدلنیاں پہنے گیاں اے نا دے ڈینڈ بڈے ہو جاندنے راتی رو اٹھ گیاں کہہ دنے یہاں آتاں بدلنیاں پہنے گیاں میں کہتے سر کریے کی کہہ دنے دنڈے مارکے چھ وجے سویرے اٹھاؤ سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرن میں مسالات آڈے سامنے میں سویرے چھ وجے اٹھنا بالکل ایکسرسائز کرنا سارہ دن کام کرنا شام آٹھ وجے ہر شہ باند کرن زندگی انجوائے کرن اوکے میں کہا وہ کس طرح سر کہہ دنے آتاں بدلنیاں پہنے گیاں بڑی ناکہ بڑی گالے لیکن سر اگر اس سارا کچھ ہو بھی جاوے مہنگائی مہنگائی میں کہہ کنٹرول ہو جائے گی سر کہہ دنے کی یاد کرا دیتا یو ظالمان سب تو مہنگی حکومت میں ملیئے آج تک ایڈی مہنگی حکومت کسی وزیراعظم نے ملیئے دس میں کی کرام میں کہا سر الیکشن کراؤں کہہ دنے یہ اس طرح کس طرح الیکشن کرا دیاں میں کہا آتاں تے پھر بدلنیاں ان کو تھوڑے مرے پاس شو چل رہے ہیں میں مانے ہوئے ہیں اوہ سمینہ پیرزادہ صاحب نہیں کازم پیرزادہ صاحب نہیں یار ہو اصلا میں نے یہ سمینہ پیرزادہ صاحب فین ہے کہ کازم پیرزادہ صاحب باولپور تینواری ایم پی ہوئے ہیں نال الیکشن جنہ دے کون سی کون سی کوچ کانون نال سی مہتے بٹے بزرگیاں نال بھی کام کیتا دادرہ جنال بھی کام کیتا تے جدو اپنا جیل خانہ جاہت دے منسٹر صان کون دے نال ہندہ سی کون او دو میں نہیں سا اچھکا خانع Elliott ہے سی سی پیر تور مماز ہے اللہ رہے ہم دیرے نہیں سر تو انگر لینی نہیں توڑا شگیر دیگت میں توڑا انسپیکٹر توڑا ہنگر لگو ہے بوٹا ہے گا والکم بیک تو مذاکرات جی عوام کا سوال اسلام علیکم سر میرے نام شویب ہے میرا سوال قازم پیرزادہ صاحب سے ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ دوہزار تئیس کا آغاز ہو چکا ہے تو اس سال میں آپ پاکستان کے معیشت کو پاکستان کے حالات کو کہاں پر دیکھتے ہیں اس وقت تو جی ملک کے اوپر فیننشل دباؤ ہے اور آپ کے علم ہے کہ ٹوئنٹی تھری کے اندر پاکستان نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو راؤنڈ آباوٹ ٹوئنٹی تھری بلین ڈالرز پی آف کرنے آپ اس کو یہ اس طرح دیکھ لیں کہ اگر جتنا کرزہ اٹھایا گیا ستر سال میں اتنا ساڑھے تین سالوں میں اٹھا لیا گیا میں بلیم گیم نہیں کر رہا میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں تو اس کی ایسے ایک فیننشل پریشر ملک میں ضرور ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جون تک آپ اس میں کچھنے کچھ بہتری دیکھیں گے میں قسم کہا تو جون تک گرمی آ جائیں گی جی پیسٹن اسلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کو بلینک چیک دیتے ہیں آپ کس طرح پوسیبلیٹی ہوئے میاں صاحب کو واپس لے کریں کیونکہ وہاں بہت زیادہ اداس ہو چکی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں امام نواز شریف صاحب کے لیے اداس ہے اور انشاءاللہ اسی سال میں یہ آپ کی اداسی دور ہو جائے گی جو میاں صاحب نے واپس لے پنگوڑے لیا گیا انہوں نے اسلام علیکم محمد یاسی میرا نام ہے سر آپ سے ایک question یہ ہے کہ امپورٹ آپ نے بند کر دی ہے لوکل انڈسٹری چل نہیں رہی ہے بے روزگاری اروجبے چلی گئی ہے تو یہ آپ مطلب کس طرح مینج کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری تواہ ہو کے رہ گئی ہے آپ یہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر جب ہمیشہ پاکستان کی معیشت جب اوپر جاتی ہے تو کیونکہ ہم ایک ذریعی ملک ہیں تو جب بھی ہمارے پاس کوئی بمپر کروپ ہوتی ہے تو ہماری معیشت جائے اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی فور میں جس وقت پاکستان کے بہت اچھے معاشی حالات تھے تو وہ بھی وہی سال تھا جب ہمارے پاکستان میں ایک ریکارڈ کوٹن ہوئی تھی مجرمانہ غفلت رہی دس بارہ سال کی کہ ہم نے اپنے جائے سیڈ نہیں ڈیویلپ کیے کوٹن کے خاص کر باقی بھی فصلوں کے کہ جو اتنے ایفیشنٹ ہوں کہ جو ہمارے جن کی کمپیٹیبیلیٹی ہو ہمارے موسموں کے ساتھ تو ٹو تھوزنڈ تھرٹین والا ٹینیور تھا شباہ شریف صاحب کا مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم نے چار سیڈ جائے یہاں پہ ان کو اس پروسس میں ڈالا تھا کہ تاکہ ان کو ہم پریکیور کیا جائے کہ وہ ہمارے موسم کو اور ہمارے سوئل کو سوٹ کریں مجھے نہیں پتا کہ اب اس گورنمنٹ نے اس کو کس حالت پہ لائیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زراعت کو اٹھانے جہاں تک میشہ جو امپورٹس کو بند کی ہے وہ ایک شورٹ ٹرم ارینجمنٹ ہے جو کہ کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو میں اول دو ایک دھیاتی ایریا سے بلانگ کرتا ہوں میری ساری کونسٹیچوئنسی دھیاتی ہے اور میرے خیال میں بڑی پنجاب کی لمبی لیندھ وائز جہاں ایک سو بیس پچیس کلومیٹر لمبا میرا حلقہ ہے جی لیکن دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے یقیناً ایک جو ہے پریشانی ہے لوگوں کو کہ اگر ایمپورٹس نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری ایکانومی جو ہے انفرچونیٹلی ہم بہت زیادہ ایمپورٹس ہم کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک پرابلم آ رہے ہیں اب جیسے ایک رکاوٹ آئی تھی آپ کے سامنے سویہ بین کی اس کے کنٹینٹ میں ہیلث ایشوز بھی تھے اور اس کے اندر اور بھی کئی ایشوز تھے جس ویہا سے اس کو رکا اب جب آپ ایک چیز کو جب رکتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ملک کیونکہ ملک کو یہ لوگ بٹھا کے گئے ہیں پوری طرح معاشی طور پر تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں جائے نا اس کے لیے ایک شورٹ ٹرم ہمیں ایک تکلیف ہے جس طرح آپ کو ہے ویسے مجھے بھی بحیثیت پاکستانی مجھے بھی آپ جتنی تکلیف ہے لیکن آپ انشاءاللہ مطمئن رہے کہ اس سال کے اندر ہم جب تاکلیکشن تک ہم آپ کو ایک بہتر ڈیریکشن دیکھے جائیں گے جی انشاءاللہ اسلام علیکم میرے مجھے ہمنا حنزلہ میرا کوسٹین میں معاف سے ہے کہ what style is your content and do you collaborate with other influencers or not نہیں میں خود سب کچھ میں کسی سے کلابز وغیرہ نہیں کرتی میرا زیادہ styling پہ ہوتا ہے live updates مطلب جو آپ کا ہے کہ کیا پہننا چاہیے کیا آپ ڈیٹ ہونی چاہیے skin care make up make up make up اتنا زیادہ نہیں ہے make up کا مجھے اتنا نہیں ہے shock but لاب کپڑے وغیرہ یہ سب کچھ ہمیشہ میرا فوکس رہا ہے کیونکہ اس کا shock تھا شروع سے جی اسلام علیکم میرا سوال سر آپ سے ہے میرا نماز کالی ہے سر جب بھی نولی کی حکومت آئی ہے اس حکومت نے education کے لئے بہت چاری بڑا وہ ہے لیکن اس وقت جو financial ملک کے حالات ہیں ان کے مطابق ہی ظاہر ہے کہ جو وسائل ہیں اسی میں سے کچھ کیا جا سکتے ہیں شباز صاحب تو ویسے بھی بہت زیادہ شوقین ہیں کہ انہوں نے done school بنائے اور آپ اس کا اگر result اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں سے کتنے بچے جو ہیں کتنی اچھی اچھی جگہوں پہ اب آج کل پلیس نے services میں ہیں private sector میں بڑی اچھی جگہوں پہ پلیس ہیں تو یہ لیپ ٹاپ بھی تھا آپ کے سامنے اور جو like بچے تھے ان کے لئے جو ایک پیف کے نام سے غالباً جو ہم نے ایک department تھا جو ان کی معاونت کرتا تھا ان بچوں کی جن کو اچھے دنیا کی universities میں پڑھنا چاہتے ہیں دنیا کی five seven star universities میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم کر رہے تھے لیکن آپ کے سامنے ان کے 18 کے بعد پھر تبدیلی آئی اور پھر آپ کے سامنے السلام علیکم سب میں انام شہروز علیہ میرا سوال آپ سے ہے کہ جب بھی نون لی گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو گریب عوام ہے اس کے لئے بہت کچھ کیا بٹ اس دفعہ کچھ نظر نہیں آرہا خاص طور پہ جو روٹی اور نان ہے وہ میشہ وہ نیچے لے گئے ہیں اس دفعہ اوپر کا اوپر ہی جائی جا رہا اور مزید لاغ رہا کہ اور اوپا جائے گا اس کی کیا وجہ ماشاءاللہ جڑے جوانجے تو اسے ٹکر مار کے سنڈا مار دیا اس میں جو دو ڈھائی ماہ نیا حمزہ شہباز کی گورنمنٹ آئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے روٹی اور نان کے ریٹس کو نیچے لانے کے لیے اس کو تارگڈیڈ سبسیڈی زی تھی لیکن وہ آپ کے سامنے کہ وہ پھر ڈسکنٹینیو ہو گیا جب آٹھ میں بھی ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی آٹھ ایک قلت تھی اور اس وقت بھی جب ہم نے اٹھارہ میں چھوڑا تو ہم ایکسیس گندم چھوڑ کے گئے تھے اور یہ جو پچھلا سال جو گندم تھی وہ پاکستان میں کوئی کم نہیں تھی اس گندم کو گورنمنٹ نے خود اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کو انہوں نے باہر نکالا یہاں سے پورا پاکستان جانتے پھر ظہر ایک ایک میکنزم جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائک ہے اس کے اندر یہ ہے اور اگر موقع ملے گا تو ضرور جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھا جائے گا جی جی قاضل صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپشنز دوں گا آپ کو ان آپشنز میں سے ہی اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ لوگ جرنر نالیج پہ جا سکتے ہیں جرنر نالیج پہ جا کے ضرور اپنا راز کھلوانے پہ جواب ہی دے دیں بالکل یہ سب سے بہتر افروچ ہے جی سلوہ یہ بتائیے ایک بیوگرفی آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب مراد علی شاہ اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب کی ہوگی بیوگرفی آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور شیخ رشید احمد شیخ رشید شیخ رشید صاحب یہ بتائیے ایک لفٹ کے لیے پینٹے روی اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حمزہ علی عباسی فوات خان اور فہد مصطفی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے فوات خان سمائل کس کو دے رہی ہے حمزہ علی عباسی اور فلور آ چکا ہوا ہے جو رہ گیا فہد مصطفی ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب میاں کازم پیرزادہ اور کیسر پیا جنیب صاحب کیسر پیا صاحب سلوہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیروز خان اور عمران خان فیروز خان عمران خان کو نہیں دی فیروز خان پہلے پہ آتا ہے ہر جگہ فیروز خان یہاں بھی پہلے آتے ہیں اور عمران خان صاحب رہ گئے جی کازم بھائی یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ بھی شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک ہی کال کرنے کا بیلنس موجود ہے دکٹر شباز گل صاحب کو کر لیں گے سر یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں عطا تارڑ ملک احمد خان اور جناب ایکس گورنر سن زبیر صاحب تو کس کے ساتھ سیلفی ہے یہ بتائیں ملک احمد خان ملک احمد خان مسکر آ کے کس کو دیکھ رہے ہیں اور فلور آ چکا ہوا ہے محمد زبیر صاحب کا چلے اتر جائیں پھر وہ ٹھیک ہے سر چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو ساتھ لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہے رانہ سناؤلہ اور عابد شیر علی ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دینا ہے رانہ سناؤلہ بہتر کام کر رہے ہیں پھر اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں عابد شیر علی کو چھوڑ دی وہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے جنیوراں گئے نہیں ہونا نہیں تو انہوں نے کافی جگہ بنا لیئے بازن صاحب ٹائٹینک پہ آپ بھی جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس چھوڑ ہیں وہ ہیں ہنہ پرویز بٹھ اور ماہرہ خان ماہرہ خان بلے جائیں ماہرہ خان ہوں گی وہ اجھے ملک نہ کام کرنا ہے تو سیخنے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چھوڑ ہیں وہ ہیں جناب شاید خاکان عباسی اور جناب عصاق دار شاید خاکان عباسی کو دے دی ہے لائف جیکٹ بہت بہت شکریہ شعبت شریف دانے کا سلوہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ بیسٹ افلکٹو یو ایز ویل